میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس بار بھارتی جنتہ پاکی جیت کر سرکار تو بنا لی گئے لیکن اتر پردیش وہ چناؤ بہت بری طریقے سے ہاری ہے جس کے امید نہیں تھی چونکہ اس بار بی جے پی نے جس طریقے سے چناؤ لڑا وہ سب نے دیکھا اتر پردیش لگاتار بھارتی جنتہ پاکی کو سیٹے دیتا رہا لیکن اس بار اتر پردیش کے متعداتوں نے ان کو ووٹ کم دیئے اتر پردیش میں راہل گاندی سے لے کر پریانکا گاندی اخلیش یادب سے لے کر تمام لوگوں نے بڑی محنت کی تھی اور بھارتی جنتہ پاکی کو زبردست پٹھنی دی تھی پچھلے دو لوگ سوہ چناؤں میں اتر پردیش میں شاندار پردشن کرنے والی بھارتی جنتہ پاکی کو تیسری بار یعنی اس بار بڑا جھٹکا لگا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بی جے پی اس بار خود کے دمپار پور بہومت سے ستہ میں واپسی نہیں کر پائی جس کی چرچہ لگاتار ہر طرف ہو رہی ہے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اتر پردیش میں قراری ہار پر منتھن کے بیچ پی ایم موڈی بناراز دورے پر ہے ستہ کی ہیٹ ٹک لگانے میں بی جے پی کامیاب تو ضرور ہوئی لیکن اس بار بی جے پی اپنے دمپار ستہ میں واپسی نہیں کر پائی سایوگی دلوں کے بھروسے بی جے پی سرکار میں بنی ہوئی ہے کہ اندر میں تیسری بار ستہ میں آئی بی جے پی کو اتر پردیش نے اس بار بہت زیادہ نراش کیا ہے اور چنان نتیجوں کے بعد یہ عام ہو چکا ہے کہ اگر اتر پردیش ساتھ دیتا تو حالات کچھ بدلے ہوتے لیکن اتر پردیش کی جنتہ نے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کا نہیں دیا خر جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اب بی جے پی کے لئے ضروری یہ ہے کہ اتر پردیش میں ہار کی وجہوں کو تلاشنا ہے جو بہت ضروری ہے اس کے لئے بی جے پی سنگٹن میں اس بات پر بہت تیجی سے کام ہو رہا ہے کئی دور کی بیٹھک ہو چکی ہیں کئی وجہ سامنے آئی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آخر اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کیوں آ رہی اتنا برا حال کیوں ہوا بی جے پی کے رنیتی کار جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جلد ہی پوری ریپورٹ تیار کرنے کے بعد دلی آلہ کمان کو سوپ دی جائے گی یہ جانکاری ہمارے سوتر ہمیں بتا رہے ہیں اس کے بعد کئی بڑے فیصلے اتر پردیش میں لیے جا سکتے ہیں جس میں پاکی سنگٹن کے ساتھ ہی اتر پردیش سرکار میں بدلاؤ کی بات ہو رہی ہے اور میرے سوتر یہ بھی بتا رہے ہیں جو ہمارے پاس خبر آ رہی ہے کہ اتر پردیش میں ہار کی شروعاتی ریپورٹ تیار ہو گئی ہے اور اس ریپورٹ میں آخر ایسا کیا ہے جو اتر پردیش میں بیجے پی کو اتنی بری طریقے سے ہارایا اتر پردیش کی منڈلیہ ستویٹ ٹیم نے اپنی ریپورٹ تیار کر لی اس ریپورٹ میں بیجے پی ہار کے پیچھے دس وڑی وجہ بتائی ہیں وہ وجہ کیا ہے جو ہمارے سوتر بتا رہے ہیں وہ راشت کی آواز کے ذریعہ آپ کو بتانا دکھانا سمجھانا چاہتا ہوں جب سمجھئے کہ اتر پردیش میں ہار کی وجہ کیا ہے پہلی وجہ موڈی یوگی کے بھروسے رہے تمام پرتیاشی اور بیجے پی کے زیادہ تر پرتیاشیوں کو لگا کہ موڈی یوگی ہیں تو جیت ممکن ہے پرتیاشیوں نے اپنی طرف سے دوڑ بھاگ کرنے میں بہت کمی کی ہے یہ ہمارے سوتر بتا رہے ہیں دوسری وجہ سانسد کے خلاف بھاری ناراضگی ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ دو بار سے جیت کر آئے سانسدوں کو لے کر اتر پردیش کی جنتہ میں ناراض گی کئی سانسد تو ایسے تھے جن کی چھوی اتر پردیش کی جنتہ کے بیچ ٹھیک نہیں تھی تیسری وجہ ہار کی اتر پردیش کی سرکار کی سلا نہیں مانی گئی لوگ سوہ چناؤں کے لیے جب یو پی میں امیدواروں کی لسٹ بنائی جا رہی تھی اس وقت اتر پردیش سرکار نے اہم سلا دی تھی قریب تین درجن سانسدوں کے ٹکٹ کاٹنے یا بدلنے کا سجھاو اتر پردیش نے ہائی کمان کو دیا تھا لیکن اتر پردیش سرکار کے سجھاو کو اندیکھا کر دیا گیا یہ ہمارے سوطر ہمیں یہ جانکاری دے رہے ہیں اس کے علاوہ اتر پردیش میں آدھے سے زیادہ سانسد چناؤں ہار گئے اتر پردیش میں بی جے پی کو چھبیس سانسدوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا جن سولہ سیٹوں پر امیدوار بدلے ان میں سے گیارہ سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی نے جیت لی اور چوتھی وجہ سنگٹھن پرتیاشیوں میں تالمیل کی بہت بڑی کمی رہی ہے سوطر بتا رہے ہیں کہ ریپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کئی سیٹیں سنگٹھن اور پرتیاشیوں میں کوئی تالمیل نہیں دیکھا گیا اس وجہ سے ووٹ والی پرچیاں مت داتاؤں تک کم پوچھی اور پرتیاشیوں کی وجہ سے گراؤن ورکر بھی تھنڈے پڑ گئے پانچوی وجہ بی جے پی ویدھائیکوں کا سپورٹ نہیں ملا اتر پردیش کے کچھ زلو میں ویدھائیکوں کے سانسدوں کے بیچ میں تالمیل کی کمی تھی جس کی وجہ سے ہار ہوئی ہمارے سوطر یہ بتاتے ہیں کہ ریپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ وپاکش کے دعویٰ اور وعدوں کا جواب دینے میں اتر پردیش بی جے پی کے نیتہ ناکامیاب رہے اور ریپورٹ میں جو چھکی وجہ سامنے آ رہی ہے وپاکش کا سمویدان بدلنے اور آرکشنان ختم کرنے کی بات کا بی جے پی صحیح سے جواب اتر پردیش کی جنتہ کو نہیں دے پائے ساتھوی وجہ بھرام فیلانے میں وپاکش کامیاب رہا پیپر لیگ اگنیویر یوجنا پر وپاکش بھرام فیلانے میں اتر پردیش میں کامیاب رہا جسے بی جے پی ٹھیک سے کاؤنٹر نہیں کر سکی اور آٹھوی وجہ کاؤنگریس کا ہر مہینے آٹھ ہزار پانسو دینے کی گارنٹی کنپسان کاؤنگریس کی آٹھ ہزار پانسو روپے مہینے کی گارنٹی والی سکیم نے مت داتاؤں کو خاصہ لبھایا ہے جبکہ بی جے پی سسٹیم کے کاؤنٹر میں کوئی سٹک گریت اتر پردیش کی جنتہ کو نہیں سمجھا سکی اور نووی وجہ سنگ بی جے پی کارکرتاؤں میں سمواد نہیں دیتا جب بھی چناؤ ہوتا ہے خاص کر اتر پردیش میں دیکھا گیا ہے کہ سنگ اور بی جے پی کے کارکرتاں آپس میں ایک دوسرے کا کافی زیادہ مدد کرتے ہیں اور دونوں لگتار سمواد کا سلسلہ بڑا کر رکھتے ہیں لیکن اس بار اتر پردیش میں ایسا نہیں ہوا ایسا ہمارے سوطر بھی دعویٰ کر رہے ہیں اور دسویں بڑی وجہ بی جے پی کا پرچار بھی زمینی اسطر پر ووٹر سے جڑاؤ کی وجہ سے مشینی اسطر پر دکھا گری نکر میں گھومنے کے وجہے نیتہ اوپری اسطر پر پرچار کر کے خود کو جیتا ہوا مانے بیٹھے دے جسے کہتے ہیں اوور کونفیڈنس اس وجہ سے اتر پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ہار کا سامنا کرنا پڑا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی شروعاتی ریپورٹ ہے جو ہمارے سوطروں نے ہمیں بتائی ہے اس ریپورٹ کے مطابق اس بار اتر پردیش میں بی جے پی کو بھیتر گھات سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے جس کے سبوت اور گواہی بھی اب بہار آنے لگی ہے سلیمپور لوگ سوہ سیٹ سے چناؤ ہاننے والے بی جے پی پر پرتیاشری رویندر کشوہ بھیتر گھات کا آروپ لگا رہے ہیں میراش کی آواز کے ذریعے رویندر کشوہ کو سنوانا چاہتا ہوں سنیے ساریام کس طریقے سے وہ بھیتر گھات کا آروپ لگا رہے ہیں بھیتر گھات تو میں تو سیدھا سیدھا میں بول لاؤں نا یہ اب بھیتر گھات نہیں کر رہی ہیں یہ بھیتر گھات نہیں تھا یہ سیدھے مجھ کو ہارانے کا کھڑے انتر تھا سنجا یادو و عبیجیل اچمی گورجم کا یہ دونوں پہلے سے ہی ملے ہوئے تھے اور مل کر کے یہ سب کھڑے انتر کر کے اور مجھ کو ہارانے میں بھومی کا تھوڑی سی کیا ہے لیکن کارکرتہ ہمارے ساتھ مجبوطی کے ساتھ کھڑاتا لوگ بھاجپا کے لوگ کھڑے تھے اس لیے معمولی ووٹ سے میں چناؤ ہارا ہوں اگل وگل آپ دیکھئے بہت زیادے لوگوں ووٹوں سے لوگ چناؤ ہارے ہیں یہ تو صحیح بات ہے کہ بھاتی جن تپاٹی کا کوئی کنڈیٹ اگر چناؤ ہارتا ہے تو یہ موڈی جی کی بھی ہار ہے جوگی جی کی ہار ہے ان کو کمجور کرنے کے لیے یہ ساجیس رچی گئے